بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورزنہ مشتاکرل پرنسپل پرنسٹن کالیج اف انڈکیشن جتوئی ہمارے دارے انیویسٹیو سرگودہ سے پیجلے دس سال سے علاق شدہ ہے اور مختلف مضامین میں ملومسٹر قرار ہے تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ اس لیان سے بہت امپارڈنٹ ہے کہ بہت سے سٹوڈنٹس نے کمنٹس باکس میں پوچھا ہے کہ یونیسٹیو سرگودہ کا امتحان کا طریقہ کار کیا ہے تو امتحان کے طریقہ کار طالق آپ سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہیں گے کہ یونیسٹیو سرگودہ سال میں دو مرتبہ امتحان لیتی ہے لیکن اس دفعہ بعض وجوات کی بنا پر یونیسٹی سیکنڈ اینویل دوہزار انیس اور فسٹ اینویل دوہزار بیس ایک ساتھ ہی گئی ہے عام حالات میں ہر سال اگست اور فرگری میں دو دفعہ اس کے ایڈمیشن جاتے ہیں اور تمام سٹوڈنٹ پہلی دفعہ بھی اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہوتے ہیں اس میں کمپوزٹ کے سٹوڈنٹس بھی اور پارٹ ون کے سٹوڈنٹس بھی اگر بعض سٹوڈنٹ نے پارٹ ون کا ایڈمیشن بھیجا اور اس میں کوئی کمپارٹ آگئی ہے تو وہ کمپارٹ پارٹ ٹو کے ساتھ بھی دے سکتے ہیں لیکن ایک بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ کوشش کریں کہ اس سے پہلے جو سپلی کا چانس ہے اس میں وہ کلیئر کر لیں کیونکہ اینوال کے ساتھ دینے کی صورت میں وہ اس کا آخری چانس ہوگا اگر وہ پارٹ ون کا پیپر کوئی رہ گیا تو پھر پارٹ ٹو بھی فیل ایز ای ہول کانٹ ہوگا تو اس میں جہاں تک پرچو کی تیاری کا تعلق ہے تو اس میں سب سے اہم بات آپ ذہن رکھیں کہ باقی انیورسٹیو کے نسبات انیورسٹیو سرگودہ کے جو پیپرز ہیں مختلف سبجیکٹس ہیں اس کا جو اگزام ہوگا وہ ایک ہزار نمبروں پر مشتمل ہوگا ایک ہزار نمبروں پر مشتمل اس میں دس پیپرز جس میں بعض انگلیش میں ایک پیپر آپ شنو رہے ہیں باقی تمام سبجیکٹس میں دو اور پولیٹیکل سائنس میں آپ کے تین سبجیکٹس لے ہیں جی آپ کے اختیاری مضامین ہوں گے پیپر کی ترتیب کچھ اس طرح ہوگی کہ سو نمبر کا جو پیپر ہوگا اس میں بیس نمبر کے آپ کے پاس شارٹ کوئسٹن ہوں گے دو دو نمبر کا ایک شارٹ کوئسٹن ہوگا اور یہ دس شارٹ کوئسٹن ہوں گے اور یہ کوئسٹن کمپلسری ہوگا ہر صورت میں یہ کوئسٹن کرنا ہوگا باقی آپ کے جو سات کوئسٹن ہیں اس میں سے آپ نے چار کوئسٹن اٹیمٹ کرنے ہیں آخری بات جو سب سے امپارٹن ہے وہ یہ ہے کہ یونیورسٹیف سرگودہ میں جو پاس مارکس ہیں وہ ہے چالیس پرسنٹ چالیس پرسنٹ آپ نے نمبر لینے ہیں ہر سبجیکٹ میں منیمم لیکن آپ کا ایگریگیٹ جو ہے وہ فارٹی فائی پرسنٹ بننا چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک پیپر میں چالیس لے رہے ہیں تو دوسرے میں آپ پچاس ضرور لیں گے تاکہ آپ کا ٹوٹل ایگریگیٹ جو ہے پارٹ ون میں آپ کا دو سو پچیس اور پارٹ ٹو کمپوزنٹ ملا کے چار سو پچاس مارکس آپ نے لینے مسٹ ہوتے ہیں یونیورسٹیف سرگودہ میں تھرڈ رویان کا کوئی کنسرٹ نہیں ہے اگر آپ کے باز سبجیٹس میں ایگریگیٹ کا مسئلہ ہوگا تو آپ کو دوبارہ سے وہ پیپر دینے پڑیں گے تو آپ نے منیمم جو ہے وہ چالیس پرسنٹ پاس مارکس لینے ہیں اور فارٹی فائی پرسنٹ آپ نے ایگریگیٹ مارکس حاصل کرنے ہوتے ہیں اس میں دو جگہ پر آپ کو ریایت دی جاتی ہے اگر آپ کی ایگریگیٹ میں نمبر کام ہو رہا ہے تو یونیورسٹی آپ کو پانچ نمبر دیتی ہے اور اگر آپ کی فرسٹ وین بننے میں آپ کے نمبر پانچ کام ہو رہا ہے تو پانچ سو پچانوے پر پانچ نمبر یونیورسٹی آپ کو ایگریگیٹ مارکس دے دیتی ہے تو یہ ہے یونیورسٹی و سرگودہ کا امتیان کی تیاری کا طریقہ کار اس حصول میں بہت سٹوڈنٹس نے کتابوں کے حوالے سے پوچھا ہے تو اس میں آپ کو بتاتے چلیں کہ مختلف سبجیٹس کی جو ہمارے سجربے سے گزری ہیں مکتبہ دانیال کی جو سیریز ہے اس میں آپ کے پاس گائیڈز بھی ہیں ان کی حلشدہ پیپر بھی ہیں اور بغیر حلشدہ پیپر بھی ہیں تو اس میں ام اے اردو کے حوالے سے میری اپنی ذاتی گائیڈز بھی موجود ہیں جس میں سے ایک کی میں آپ کو جلک دکھا رہا ہوں کہ یہ امeous پارٹ ون کی گائیڈ ہے تو اس کے علاوہ باقی جو گائیڈز ہیں آپ کی سکرین پہ آ جائیں گی اس میں ام اے اردو کی پارٹ ون کی اور پارٹ ٹو کی گائیڈز اس کے علاوہ میں انگلیش کی پارٹ ون اور پارٹ ٹو کی گائیڈز مطالعہ پاکستان کی پارٹ ون اور پارٹ ٹو کی گائیڈز آپ کی سکرین کے سامنے آ رہی ہیں اس کے علاوہ میں اسلامیات کی پارٹ ون اور پارٹ ٹو کی گائیڈز آپ کی سکرین کے سامنے ہیں مکتبہ دانیال کی ان کے سوالات حل شدہ پیپر اور بغیر حل شدہ پیپر بھی آپ پہل سکتے ہیں اور مکتبہ دانیال کا نمبر جو آپ کی سکرین پہ آ رہا ہے اس نمبر پہ آپ دن 10 بجے سے شام کو 6 بج تک کانٹیٹ کر سکتے ہیں آپ موی کیج کے ذریعے بھی یہ بکس آپ اپنے گھر میں مغوا سکتے ہیں آپ کو یہ کتابیں ریایتی کی مقبر گھر آپ کے پہنچ جائیں گی اگر دوسری سیریز کو دیکھا جاتا تو تمہیں امی پولیٹیکل سائنس کی پارڈ ون کی اور پارڈ 2 کی گائیڈز انٹرنیشنل ریلیشنز کی پارڈ ون اور پارڈ 2 کی گائیڈز ایم ایکنومکس کی پارٹ وان پارٹ ٹو کی گائیڈز اور تاریخ کی پارٹ وان اور پارٹ ٹو کی گائیڈز آپ کی سکرین کے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہیں تو اس میں جو سب سے اہم بات اس دفعہ آپ لوگ یاد اجاز رکھیں گے وہ یہ ہے کہ یونیورسٹیو سرگودہ کی بعض سٹوڈنٹ نے یہ کوئیسٹن کیا ہے کہ نو سی ساتھ بھیجنے نہیں بھیجنے تو پرائیویٹ طلبہ اور طلبات کے لیے نو سی کی شارت ختم کر دی گئی ہے تو آپ اپنے ایڈمیشن کے ساتھ نو سی نہیں بھیجیں گے اس میں آپ لوگ اپنے میٹرک کا ریزارٹ کارٹ کی کاپی ایف اے کے ریزارٹ کارٹ کاپی بی اے کے ریزارٹ کارٹ کی کاپی آئی ڈی کاپی والت صاحب کا آئی ڈی کاپی اور دو پکس آپ نے آن لائن ایڈمیشن فارم کے ساتھ بھیجنی ہے کوئی مینور فارم اس سال نہیں جائے گا آپ کی آن لائن فارم ہی ہوں گے جو آپ لوگ اینافیسٹی کو سب میٹ کریں گے تو اس سلسلے میں اگر آپ کو کوئی بھی مشکل درپیش ہے یا کسی قسم کا آپ کوشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے یوٹیوب پہ کامٹس باکس میں آ سکتے ہیں ایک بات اور بھی زیادہ رکھ لیں کہ اگر آپ کو ان سبجیٹس کے لیکچرز ویڈیو میں چاہیے تو آپ مارے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو آپ کو مختلف سبجیٹس کے جو ویڈیوز ہیں اس صورت میں لیکچرز موجود ہیں جس میں آپ کی تیاری کے حوالے سے بہت زیادہ آپ کو آسانی رہے گی امتحان جو ہے اگست تک متوقع ہے کرونا کی صورتحال اگر کنٹرول میں آگئی تو یہ اگست میں ہوگا ورنہ ایک آدمی نہ آگے بھی چاہ سکتا ہے تو اس میں آپ نے پارٹ ون کے جو ہر سبجیٹس کے پانچ پیپر ہیں اور پارٹ ٹو میں موسی سبجیٹس میں تین پیپر کمپلسری اور دو سبجیٹس جو آپ کے الیکٹیو ہیں الیکٹیو سبجیٹس کا احتیاس سے استعمال کرنا ہے ہم نے اس کے لئے الہدہ ویڈیو کی بنائی ہوئی ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر وہاں سے آپ سبجیٹس سیلیٹ کر سکتے ہیں کون سے آپ نے الیکٹیو سبجیٹس کی تین پرنے ہیں آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کرنے کا آپ کو پہلے بتایا کہ بہت زیادہ فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کو ان سبجیٹس سے بتالے کہ ویڈیوز ملیں گے اپنا اور دوستوں کا بہت کیا لکھئے